بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا آگاز کریں گے ایک پیاری سی حدیث مبارکہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ترجمہ میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے سبحان اللہ آج جب میں آپ کو ایمرویڈی کا ڈیزائن سکھانے والی ہوں اس ایمرویڈی کے ڈیزائن کو آپ آل آور ایمرویڈی کی ڈیزائن کے طور پر اپنے ڈریسز پر کرتیز پر بنا سکتے ہیں یہاں فلارز کو فل کرنے کے لیے ہم تھوڑا ڈیفرنٹ سٹیچ یوز کریں گے جیسے کہ اپنی پیویس ویڈیوز میں میں نے یوز کیا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ڈیفرنٹ سٹائل میں اپنے فلار کی پیٹلز کو فل آؤٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے ہم ایک چین سٹیچ بنایں گے اور دین سٹریٹ کورنر تک سٹیچ لیں گے یہاں جسٹ سٹیچز میں ہمارا لیف جو ہے وہ فل آؤٹ ہو جائے گا یہ ایک بہت ایزی وی ہے اور اس سے کافی نیٹ فلارز کی امبرویڈری کافی نیٹ ہوتی ہے کافی نیٹ لک آتی ہے یہاں پر ایک ہم سٹیچ سینٹر میں لیں گے اور دو سٹیچ دونوں کے دو سٹیچ سائٹس پر لیں گے تو جسٹ 3 سٹیچز میں ہمارا لیف جو ہے وہ پروپر لی فل آؤٹ ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی ایزی اور بیسک تیکنیک ہے جس سے آپ اپنے فلارز کو فل آؤٹ کر سکتے ہیں ایمڈریڈری کے اس ڈیسائن کو آپ اپنے تپر ٹاس پر ٹرائی کیجئے گا چھوٹے بچوں کے پلین جیسے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی لک آتی ہے یہاں سینٹر میں میں ایک پل اٹیچ کر دوں گی یہاں باقی تھی پلارز بھی سیم وے میں میں بنا لیا ہے اب میں لیفز کو فل آؤٹ کرنے کے لیے بھی سیم چکنیک یوز کر رہی ہوں جسٹ ون چین سٹچ اور سیم چکنیک یوز کر رہی ہوں اور سیم چکنیک یوز کر رہی ہوں اور سیم چکنیک یوز کر رہی ہوں اس سے جو ہے وہ بہت ہی کم وقت میں لیفز فل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور لک بھی اچھی آتی ہے ویڈیو کو فل موچ کیجئے گا تاکہ آپ کو end results جو ہے وہ آپ دیکھ سکے یہاں پر سٹیم کو بنانے کے لیے میں سٹیم سٹیچ یوز کروں گی پنجابی جو زبان میں اس کو ڈنڈی ٹانکا بھی کہا جاتا ہے سیم وے میں سٹیچس لگاتے ہوئے میں سٹیم بنا لوں گی یہاں پر میں ملٹی کلرز یوز کر رہی ہوں چھٹ کے آپ چاہے تو جس ٹو کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں فلارس کے لیے ایک کلر اور لیفز کے لیے دوسرا کلر گرین کلر کا کوئی بھی شیئر لے سکتے ہیں اب میں یہاں پر لوس فرنچ نورٹس بناوں گی یہاں فرنچ نورٹ میں ہم تھوڑا سا لوس ثویٹ رکھیں گے اس سے لکھ کافی اچھی آتی ہے اور اس کی شیئر بھی اچھی آتی ہے پھر ہم اپنے ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کو آپ فروکس کی بوڈی پر بنا سکتے ہیں چھوٹی بچوں کے جو فروکس ہوتے ہیں نیٹ کے فروکس جو نیٹ کے فروکس ہوتے ہیں ان کی بوڈیز پر آپ 4-5 ڈیزائن کو بوڈیوں کی فرم میں ہم ڈیڈری کرتے ہیں کافی اچھی لکھ آتی ہے اس کے علاوہ یہ کافی کام وقت میں پیپیر ہو جاتا ہے اس پر زیادہ جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اور لک بہت ہی اچھی بہت ہی کیوٹ لک آتی ہے اب میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی سیم وی میں سائیڈ بے سائیڈ فرنچ نوٹس بناتے ہوئے ون مور فرنچ نوٹ یہاں پر ڈیزائن جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کی لکھ آ رہی ہے بہت کیوٹ لک دے رہا ہے ایم پرسن دیکھنے میں یہ اس کی لکھ کافی اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو بھی یہ ڈیزائن پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ڈیزائن کو ٹائ آؤٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کمینٹس جو ہیں وہ کافی اہو سلاف سائی کرتے ہیں تو آپ کمینٹ باکس میں ضرور کمینٹ کیا کیجئے جزاک اللہ خیرہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیئے گا موسیقی